محسن ٹی وی کے معزز دوستو میں ہوں محسن اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم دوستو کئی مطبع انسان کی قسمت اتنی زیادہ اچھی ہوتی ہے کہ حالات ناممکن والے بھی ہوں تو قسمت اسے ممکن بنا دیتی ہے اور دوستو آپ نے یہ کہاوت تو سن ہی رکھی ہوگی کہ قسمت سے زیادہ طاقتور اور کچھ نہیں ہو سکتا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے افراد کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے موت کو بہت قریب سے دیکھا مگر اس دن قسمت ان پر مہربان تھی اور بس اسی وجہ سے یہ لوگ بچ گئے ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والے تمام انفورمیٹیوز آپ تک پہنچتی رہیں دوستو ذرا یہ دیکھئے ایسا لگتا ہے کہ اس وین کی بریک فیل ہو گئی تھی اسی وجہ سے ہی سیدھا روڈ پر بنے ہوئے مجسمے کی قریب سے گزر گئی اگر یہ وین ذرا سی ادھر ادھر ہو جاتی تو سامنے بینچ پر بیٹھے ہوئے لڑکے کا تو کیمہ ہی بن جاتا دوستو یہ جناب روڈ کے بہت ہی ساتھ کھڑے ہو کر نیوز ریپورٹنگ کر رہے تھے اور اسی دوران ایک بس ان کے بہت ہی قریب سے گزرتی ہے مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ موت ان کے بلکل قریب سے ہو کر گزر گئی کیونکہ ان کے اور بس کے درمیان فاصلہ صرف دو سے تین انچ کا تھا یہ آدمی اپنی خوش قسمتی سے بچ گیا دوستو یہ والا حادثہ دیکھ کر شاید آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اس میں سامنے سے آتی ہوئی ایک کار اس موٹر سائیکل والے آدمی کو اڑا دیتی ہے لیکن موٹر سائیکل پر سوار آدمی ہوا میں اڑتا ہوا اس کار کی چھت پر بیٹھ جاتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا دوستو شاید یہ اس آدمی کی زندگی کا سب سے لکی ڈے تھا اور سیم ایسا ہی ان لوگوں کے ساتھ بھی ہوا جب یہ کار سے ٹکرایا تو اس زمین پر گرنے کی بجائے کار کے اوپر بیٹھ گیا جس کی وجہ سے یہ آدمی بھی بچ گیا دوستو اس آدمی کو بوٹ سے اترنے کی کچھ زیادہ ہی جلدی تھی اور اسی وجہ سے یہ بوٹ کے نیچے آگئے وہ تو اچھا ہوا کہ وہاں پر لوگ موجود تھے ورنہ ان کا کیمہ بھی بن سکتا تھا لوگوں نے بس جلدی جلدی ان کو باہر نکالا اور ان کی جان میں جان آ گئی دوستو یہ آدمی پہاڑ کی چوٹی پر سٹن کر رہا تھا کہ ان کے ایک دوست نے شرارت کی اور انہیں دھکا دے دیا مگر دوستو اس کی موت کا دن یہ نہیں تھا بس اسی لیے اتنی انچائی سے گرنے کے باوجود بھی یہ آدمی زندہ بچ گیا دوستو اس پیڈ میں آتی ہوئی بوٹ اگر ٹکرا جاتی تو بھاری نقصان ہونے والا تھا مگر شاید اس دن قسمت ان پر کچھ زیادہ ہی مہربان تھی اسی وجہ سے یہ بوٹ ان کے بلکل قریب سے گزر گئی اور کچھ بھی نہیں ہوا دوستو مارشل نامی ایک کھلاڑی پر ایک چیمپینشپ کے دوران ڈرون کیمرہ گرتے گرتے بچ گیا دوستو شاید ان کی قسمت اچھی تھی ورنہ ان کی جان بھی جا سکتی تھی بس اسی دن سے چیمپینشپ میں ڈرون پر پبندی لگا دی گئی دوستو یہ آدمی بائیک کافی سپیڈ میں چلا رہا تھا اور سلپ ہو گئی اور پیچھے سے آتا ہوا ایک آدمی بھی ساتھ ہی سلپ ہو جاتا ہے اور سامنے سے ایک ٹرک آ رہا تھا اس کے بعد کیا ہوا وہ آپ خود ہی دیکھ لیں یہ آدمی اپنی موت سے بال بال بچ گیا اور بلکل ایسا ہی اس آدمی کے ساتھ بھی ہوا پہلے تو یہ ایک ٹرک کے ساتھ ٹکراتے ہیں وہاں سے بچتے ہیں تو کار کے ساتھ ٹکراتے ہیں اور پھر بھی زندہ بجاتے ہیں دوستو اسے کہتے ہیں قسمت کا اچھا ہونا دوستو اس ویڈیو میں دو ٹرک آپس میں بہت بری طرح سے ٹکرا جاتے ہیں مگر اتنے بڑے حادثے کے باوجود بھی روڈ پر کھڑے ہوئے لوگوں کو کچھ بھی نہیں ہوتا بلکہ صرف ٹرک کا پچھلا حصہ ٹوٹ جاتا ہے اور باقی کچھ بھی نہیں ہوتا دوستو سٹیڈیم کے اندر کار ریس چل رہی تھی کہ ایک کار کا اوپر والا حصہ ہوا کی وجہ سے اڑ گیا اور سٹیڈیم سے باہر جا گیا اور کوئی بھی نقصان نہیں ہوا حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ اتنا بڑا حادثہ تھا کہ یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا تھا لیکن اگر قسمت ساتھ ہو تو کچھ بھی نہیں ہوتا